پیرے دوستو آج کی ایک اور روشن صبح میں میں پادری ویلیم جان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پیرے ساتھ دیکھیں پدائش کی کتاب کا بیسویں باب اور اس کی ساتویں اور آٹویں آیت آج صبح کے لیے ہمارا مضمون ہوگا انر انوائنٹنگ باطنی مسعہ یاد رہے کہ یہ آپ کے کردار کی تعمیر کرتا ہے یہ مسعہ آپ کو بہتر انسان بناتا گناہ سے باز رکھتا ہے پیرے دوستو کیا ہم انوائنٹڈ ہیں مسعہ سے بھرے ہوئے ہیں اچھا خور کریں کس طرح خدا نے ابھی ملک پر ظاہر ہو کر خواب کے ذریعے اس سے کلام کیا اسے کہا کہ ابراہم کی بیوی واپس کر دے وہ نبی ہے وہ تیرے لیے دعا کرے گا اور تو بچا رہے گا اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تو اور تیرے لوگ مارے جائیں گے خدا پیرے دوستو رویا کے ذریعے خواب کے ذریعے کلام کرتا رہا ہے اور آج بھی کر رہا ہے اس نے فیراؤن سے بار بار کلام کیا اس نے نبوکت نظر سے کلام کیا اچھا میں غور کر رہا تھا کہ اگر خدا غیر قوم کے لوگوں سے کلام کرتا رہا ہے تو کیا اپنوں سے کلام نہ کرے گا ضرور کرے گا پس آپ خود کے لیے مسا کو مانگیں اپنے کانوں کو ٹیون کر لیں تاکہ آپ خدا کی آواز کو سن سکیں ایسا کرنے سے آپ کے نقصان نہیں ہوگا آپ کی عزت محفوظ رہے گی مطیقی انجیل کے تیرے میں بات کی روشنی میں ابلیس ہمارے سوتے ہوئے آتا ہے اور کڑوہ بیج بو کر چلا جاتا ہے کچھ کڑوے دانے ہمارے اردگرد بھی ہمیں واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں سو ہمیں ان سے چوکننا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اچھا میں غور کر رہا تھا کہ جب ہم کسی کمپیوٹر کی سائیڈ پر جا کر کام کرتے ہیں اسے کھولتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو متواتر سائیڈ کو چیک کرتے کرتے آپ کو ایگریمنٹ کا ایک سائن دکھائی دیتا ہے بار بار آتا ہے کہ یہ ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو پھر اگلے پیج پر چلے جاتے ہیں بلکل اسی طرح سے شیطان کے ساتھ ایگری کرتے چلے جائیں گے تو نیکسٹ لیول پھر نیکسٹ لیول پر چلے جائیں گے اور پھر ایک ایسی سٹیج پر پہنچ جائیں گے جہاں زندگی کے تمام فائلز جو ہیں وہ کرپٹ ہو جائیں گی خدا نے ابی ملک پر ظاہر کیا کہ ابرحام کون ہے نبی ہے سو اسے بائبل کے خدا نے نقصان سے بچایا اور پورے طور پر دوستو محفوظ رکھا اچھا گور کریں ابرحام اگرچہ کہ یہاں جھوٹا ہے اس نے جھوٹ سے کام لیا ہے اس نے بادشاہ کو سچائی سے واقف نہیں کیا لیکن تو بھی بائبل کے خدا نے اسے نہیں چھوڑا پہلے دوستو میں اور آپ کیسے بھی کیوں نہ ہوں بائبل کا خدا ہمیں کبھی چھوڑتا نہیں ہے وہ اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر اور اپنی بارش کو نیکوں اور بدوں دونوں پر برساتا ہے تو پھر کیا کریں میں اور آپ ابلیس کے ساتھ کسی بھی طرح کے ایگرمنٹ سے بچیں ورنہ طاقت جائے گی نام جائے گا مقام جائے گا کس کی طرح سنسون کی طرح اور دوستو اسی لیے بائبل مقدس میں میرے اور آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ ہم ابلیس کو موقع نہ دیں قادر خدا آپ کو بڑی برکت دے اپنا بہت خیال رکھیں آمین